چودری چرن سنگھ وشوی دھالی میں آئے دن بندروں سے پریشانی کو نجات دلانے کے لیے ایک چطور سرینی کرمچاری کے روپ میں ایک لنگور کو تینات کیا گیا تاکہ وہ وشوی دھالی میں فیلے ہوئے بندروں کے آتنگ کو ختم کر سکے اس لنگور کے لیے چطور سرینی کرمچاری کا ویتن بھتہ میں دیا جاتا ہے اپنے بندر تھے لیبوں میں بچوں کے ہوسٹینوں میں جا کے کپڑے پاڑھنے کتاب لے جانے لیب میں توڑ پھوڑ کرنے ریسرچ کا کام جو تھا وہ سب چوپٹ کر دیا تھا تو اس بے سے ہوں لنگور ملائے گیا کتنی تنکھا ملتی ہے اور کس طرح کے کرمچاری تینات ہے یہ کرمچاری کی اس کو اپادی دیئے یونیسٹی نے یہ جو ہے سر اس کو وہی ملتی ہے فورت کلاس کے بارے ہیار پانچو روپ ہے بارے ہیار پانچو رو پھوڑ کلاس کرمچاری لنگور کو ملتے ہیں ہاں خرچے کے اس کے اچھا اچھا تو اب اس نے اس کے آنے سے کتنی رہات ہے یہاں بہت رہات ہے سر یہاں کم سے کم دس پندرہ ہیار کا جنگتہ بندر ہو سر تو کس کس طرح کا بیعودھان ان بندروں نے ہاں مچایا تھا جو اس کے آنے سے چندہ کے آنے سے لاہت رہات ملیا ہے لیب میں گز جاتے تھے سر بچوں کاٹتے تھے کلونیوں میں چلے جاتے تھے بہت اپات مچاتے تھے ریچرچ کا سارا جو سب چیت توڑ کھوڑ کر دیتے پی رکوڑ دے ریچرچ پہ لیب میں گز کے لیب میں توڑ کھوڑ کر دیتے تھے جب سے آئی ہے بہت رہات ہے کیا نام اس کا چندہ یہ مادہ ہے ہاں ہاں تنکہ کم ملتی ہے اس کو کتنے گھنٹے کا کام لیتا ہے انوستی یہ تو امرجنسی نہیں دیا سر اگر رات میں بھون آتا تو رات میں میں آنا پڑتا ہے پورا انوستی میں تو کیام پہ سر بہت لنبا چوڑا سب کچھ کور کر لیتی ہے ہاں جی ہاں جی کتنے دن ہو گئے آپ اس کو جو نیوٹ کیا ہو اس کو ہو گئے سر یہ سر آپ کا صوبنا اور آپ کا دیگنیشن دی میرا نام پروفیسر جیتے مار ڈاکا ہے میں یہاں پر ایچوڑی روٹی کلچر دین ایگری کلچر سر آپ کی انوستی میں بندروں کا آتن سے چھاتر پریسان تھے آئے دن پریسانی ہو رہے تھے اس کے نیجات کے لیے آپ نے کیا اس کا پیلالنگ کیا اور کیا اس کا ریجلٹ آ رہا ہے ہمارے یہاں بندروں کا آتن کو ضرور تھا اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک لنگو رکھا ہوا ہے جب سے ہم نے لنگو رکھا ہوا ہے وہ پورے انوستی کیمپس میں ہم اس کو جگہ جگہ پر رکھتے ہیں تو تب سے یہاں پر بندر بلکل بھی کسی پرکار کا کوئی آتن بندروں کا نابر نہیں ہے سر بندروں کا آتن کس پرکار کا آتن تھا کس طرح پریسانی ہو رہا ہے جیسے وہ ہمارے یہاں پر آتن کے جو ہمارے پیڑ ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے تھے گھروں میں ان کی انٹری ہوتی تھی گھروں میں بھی اور ان سے تھوڑا سا خطرہ بچوں کو یا بڑوں کو بھی کٹنے کا رہتا تھا تو اس ٹائپ کا آتن ہمارے ہاں تھا اچھا ابھی جو لنگور ایک ایمپلوئی کے روپ میں کام کر رہا ہے اس کو کتنی سیل پیڑ کر رہا ہے ہنوستی لنگور کو ہم ایک جو رکھا ہوا ہے اس کو ایک پورت کلاس کے برابر اس کو سیل پیڑ کر رہا ہے اس کو سیل پیڑ کر رہا ہے کتنی ڈوٹی ٹائم کیا نیردھارت کیا گیا اس کا ڈوٹی ٹائم اس کا ویسا تو ٹوئنٹی پور آورس کا ہے ملو کسی بھی ٹائم اگر کوئی بندر یہاں پر انٹری کرتا ہے ایسا تو کرنی رہا ہے تو اس کو ہم ایک دم طورت کول کرتے ہیں ویسا وہ شبہ یہاں آٹھ سے پانچ بہزے تک چھوڑی تک لیتا ہے سر اپنی انسٹی میں کتنے ٹوٹل کرم چاہ رہے ہیں کتنے فورت کلاس کرم چاہ رہے ہیں کچھ ایسا آئیڈیا ہے تو ہمارے یہاں قریب چار سو کیاس پاس اور کلاس کرم چاہ رہے ہیں تو چار سو میں چار سو ایک ہو گئے اب چار سو ایک کرم چاہ رہے ہیں تو روٹین اس کا ڈیلی ڈوٹی ٹائم کیا رکھا گا ہے صبح سے صبح آٹھ بہزے سے اور اس نے ہم پہ پانچ بہزے لیکن وہ کسی بھی سمیں اگر رات میں بھی کوئی ایسی بات ہوتے ہیں تو ہم اس کو کو کوڑ کریں شکریہ نیتے یوں نیتے ٹھیک اوٹ دے بارڈ میں بتوئے جلدے کرنا ٹھیک ہوں اور دار دار دور ہوتا ڈیسے 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 پیلی بھیت برخیڑا نگر پنچائت کے وائر نمبر دو کے سباست آنند کمار پر آنے والی لابارتیوں نے سباست پر آروپ لگایا ہے کہ سباست نے ہم لوگوں سے روپیے لیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر روپیے نہیں دو گے تو دوبارہ آپ کی کسٹیں نہیں آئے گی جس کی سکایت لابارتیوں نے جلہ آدھیکاری کو سوپی جس میں جلہ آدھیکاری نے اس کی جانچ بلاس پروپ جلہ آدھیکاری کو سوپی ہے پنچائت میں کچھ آباسوں کو لے کے کچھ جانچ کی گئی تو صرف کیا مہبراہ پورا اور کیا کار روائی کی جاری ہے پنچائت کے لابات کے لابات تھی ہیں ان کے دوبارہ نگرپ بار سواست ہیں آنند کمار کسٹ کو ایسے دینکس کا جیلی تھی کی ان کے دوبارہ دو گستوں کے مغرک کرمے کے عوض میں کیسے لیے گئے ہیں ڈیجل کے داموں میں مردی کیا جانے کے بعد شہر میں کانگریس نگر ادیقص ہر پرکاس اگنی ہوتری کے اگوائی میں شہر کے بڑے چورائے پینٹرول پمپ کے پاس سرکار کے اس فینشلے کے خلاف ویروت جاہد کرتے ہوئے ہشتے اکسر ابھیان چلا کر اپنی ناراضگی جاہر کی اسی دوران پارٹی کے تمام نیتا ہوئے کرمچاری موجود رہے آج کانپور مہنگر کانگریس کمیٹی نے ڈیجل اور پٹرول مول بردی کے ویروت میں اکس اکسر ابھیان کے سہر کے عام زنبانت سے اکس اکسر کرا کر کے اس کا ویروت درج کرا رہی ہے یہ سارے ہفتہ اکسر یکت کاغی پردیس کانگریس کمیٹی کے ماتجم سے مکھ منتری کو دے کر کے ان سے مانگ کی جائے گی کہ بیٹ جو لاغو کیا گیا وہ ہٹایا جائے اور ڈیجل پٹرول کو جیسٹی کے دائرے میں لائے جائے تاکہ عام لوگوں کو اور گریب لوگوں کو اس سے لاب مل سکے رہاں مل سکے کسی نگر جنپد انترگچ چھے مسہروں کی موت ہو جانے کا معاملہ بھی تھنڈا بھی نہیں وعدہ کی کھڑا تیسیل چھتر کے گرام پہنیاں میں سوریش مشہر کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہیں پتنی پریمہ دیوی ایک سپتہ سے بخار سے پیڑی تھے سوریش بھی بخار سے پیڑی تھے دو دنوں سے اس پریوار کے گھر کھانا بھی نہیں بنا حالت اتنی خراب ہے کی اس حالت میں کھڑا اسٹیتی سی ایسی پر پتنی کو لے جایا گیا جہاں چکٹسک کے نہیں رہنے کا بہانہ بنا کر اسے لوٹا دیا آج اسٹیتی یہ ہے کہ سمیہ سے دوائی نہیں ملی اور بھوجن کا انتظام بھی نہیں ہو پائے موجود ہیں کسی نگر جنپد کے پنیاؤں میں اور یہ مسہر بستی ہے میں آپ کو بتا دوں بخار سے جو ہے لاغاتار کسی نگر میں جو ہے موتے ہو رہی ہیں اسی کرم میں یہ جو ہے سوریش نام کے ویکٹی ہیں ان کا گھر دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری تنطر ہے سرکاری بیوستہ ہے وہ پوری طرح سے جو ہے فیل دکھائی دے رہی ہے اس شیطر میں اور ٹوٹے مکان میں یہ لوگ رہنے کے لئے مجبور ہیں تمام طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگے جو ہے گندہ پانی لگا ہوا ہے